ہمارے یوٹیوب چینل ایم جے ٹی وی کو سبسکرائب کریں ایم جے ٹی وی اسلام علیکم ایم جے ٹی وی متیولہ جان آپ کے سامنے حاضر آج سپریم کورٹ میں ایک تاریخی دن تھا ملکی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی عدالت عزمہ میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے جس کو ہم ویڈیو کانفرسنگ یا ویڈیو لنک کہتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر کوئی وکیل یا کوئی سائل اسلام آباد میں یہاں سپریم کورٹ نہیں آسکتا تو وہ کراچی لاہور کورٹا یا پشاور یا کہیں سے بھی ویڈیو کانفرسنگ کے ذریعے وہ خود یا اس کا وکیل جو ہے سپریم کورٹ میں اپنے دلائل پیش کر سکتا ہے اپنی معروضات پیش کر سکتا ہے اور فیصلہ لے سکتا ہے سپریم کورٹ میں آج ایک تجرباتی طور پر ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا گیا ویڈیو لنک کا ویڈیو کانفرسنگ کا اور آج کچھ مقدمات کا فیصلہ کیا چیف جسٹس آسف شد خوصہ کی سربراہی میں یہ ٹیکنالوجی جو ہے آپ مطارف کرائی گئی ہے اور بڑی سکرینز لگائی گئی تھی کمرہ عدالت نمبر ایک میں جو سب سے بڑا کمرہ ہے اور وہاں پہ وہ اکلا بھی موجود تھے مگر سائلین کے یا جو پروسیکیوٹر تھے جو سرکاری وکیل تھے وہ دونوں کمرے میں موجود نہیں تھے چیف جسٹس اور ان کے دو ساتھی جنجل صاحبان ٹیلیویجن سکرین کی طرف دیکھ کے جو ہے وہ دلائل سن رہے تھے اور پھر انہوں نے کچھ فیصلے بھی دیئے اور آج کے فیصلے کی ایک اہم بات شرے بھی تھی کہ ایک مقدمے کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے دیکھا کہ تین سال تک جو درخواست گزار تھا اس کی زمانت قبل اس گرفتاری کا فیصلہ نہیں کیا گیا تین سال تک اور یہ سندھ ہائی کورٹ نے تین سال تک ہیدر آباد سرکٹ بینچ میں جو ہے یہ درخواست پڑی رہی جس پہ چیف جسٹس آسف سعید خوصہ نے حکم دیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل جو کہ ججوں کے ذاتہ اخلاق کو نافذ کرتی ہے ان کے خلاف ان کے زباطی کاروائی بھی کرتی ہے آلہ عدالتوں کے سپریم جوڈیشل کانسل کے سیکٹری کو حکم دیا چیف جسٹس آسف سعید خوصہ نے کہ وہ ایک انکوائری کرے اور معلوم کرے کہ یہ تین سال تک ایک درخواست پر فیصلہ سندھ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں ہوا اور کون کو اسے جدیس سہبان تھے جو قبل از گرفتاری زمانت کی ان درخواستوں کا فیصلہ نہیں کر پائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ریکمینڈیشن دے گی اور ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکے گی مگر واپس آتے ہیں ایک ویڈیو لنک کے والے سے کیونکہ ویڈیو لنک پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں بہت بار موضوع بحث بھی رہا ہے سب سے پہلے جو میمو کمیشن مشہور زمانہ جو اپنے بعد میں امریکی حملے کے بعد ایک الزام لگا پاکستان کے صفیر ایمبیسڈر حسین حکانی پر کہ انہوں نے ایک میمو لکھا تھا امریکی انظامیہ کو کہ پاک فوج پہ دباؤ ڈالے جائے اس کو اوپر ایک عدالتی کمیشن بنا جس سے اس کا جو فائزی سا اس کے سلوہ کمیشن نے کہا کہ حسین حکانی جو ہے انہوں نے یہ میمو لکھوایا اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور حسین حکانی ملک سے باہر چلے گئے اور باہر سے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میرا بیان ریکارڈ کر لیں کیونکہ ان کے خلاف جو گواہ پیش ہوئے تھے منصور اجاز انہوں نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے برطانیہ سے یہ اپنا بیان ایک ریکارڈ کروایا تھا تو مگر حسین حکانی کو ویڈیو لنک کے فسیلٹی نہیں دی گئی اور پھر جلل مشرف کے خلاف جو آئین سے سنگین گداری کا کیس چل رہا ہے اس میں خصوصی عدالت نے جلل مشرف کے وکلا اور پروسیکیوٹرز کو کہا تھا کہ وہ دلائل دے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہم کیسے جلل مشرف کا بیان ریکارڈ کریں اس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہیں اور جلل مشرف کے وکیل نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے مگر اب یہ ویڈیو لنک اور ویڈیو کانفرنس کی ٹکنالوجی جو ہے ملک پہ انصاف جنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے جو بہت ہی اچھا اور کہا جا رہا ہے اس سے بہت خرچے بچیں گے وکیلوں کے جہازوں کے قرائے یہاں ہوتلوں میں رہائش کے قرائے تقریباً بیس سے پچیس لاکھ کا جو ہے وہ فرق پڑ جائے گا خرچہ بچے گا مگر کس کا خرچہ بچے گا آہ کلائنٹس کا یا سائلین کو کوئی ریایت ملے گی وکیلوں کی فیصل میں یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا ہم نے آج کی اس ایک عام کیس کی سماعت کے بعد جو ویڈیو لنک میں کی گئی نادرہ کے ایک سینئر افسر جو کہ نادرہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ انفرمیشن ٹکنالوجی کا ایک اہدارہ ہے جو کمپیوٹرائشن آتی کار بھی ہوناتا ہے اس طرح کے نیٹ ورک فسیلٹی بھی دیتا ہے نادرہ کا شکریہ بھی ادا کیا چیف جسٹس آصف صحت خوصن ہے تو ان کے سینئر افسر جلکار علی سے ہم نے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا جو سپریم کورٹ میں آہ ابھی لگایا گیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اور کچھ اور دلچاس معلومات بھی انہوں نے اس پروجیکٹ کے حوالے سے دی آئیے دیکھتے ہیں آہ نادرہ کے ڈائریکٹر آہ جو ہے مضرفکار علی وہ کیا بتا ہے نادرہ تو یہ ویڈیو کانفنس کا سسٹم آہ میں ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اسسٹنس دی ہے اس کا مین پرپرز جیسا کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے انٹرڈکٹی ریمارکس میں بتایا ہے کہ بکلا کو سائلین کو فسیلیٹ کرنا ہے اور مین جو پورا پروجیکٹ ہے اس میں ایکچولی پانچو ریجسٹریز کو آپس میں کونیکٹ کرنا ہے جس میں جھجی سائبان مین ریجسٹری میں بیٹھے ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جبکہ بکلا اور سائلین دوسری ریجسٹریوں میں پیش ہو تاکہ ان کو ٹریبلنگ کا بسیکلی مسئلہ نہ ہو اور اسپیشلی ایسے بکلا جن کا ملٹیپل کیسز ایک ہی جگہ پہ لگے ہوں وہ ایزیلی آ سکیں اور اجنڈمنٹس وغیرہ اور ان چیزوں کو کور کیا جا سکے سو نادرا نے بیسیکلی فور ای ڈائم بینگ ایکچولی سپیم کورٹ کی مین ریجسٹری کو کراچیز کے ساتھ لنک کرتے ہوئے کمپلیٹ سسٹم کو انسٹال کیا ہے تو ابھی اور شہروں کے ساتھ بھی اس کو لنک دیا جا رہا ہے جی انہار نیر فیوچر کوئٹا ریجسٹری پشاور ریجسٹری اور لاہور ریجسٹری کو بھی اسلامواز ریجسٹری سے پرینک کر دیا جائے گا سپیم کورٹ کے اور اس کی مدد سے بیسیکلی جو ہے وہ کلاور سائلین پون ریجسٹریوں میں پیش ہوکے اپنا کیس جو ہے وہ ججز کے سامنے پریزنٹ کر سکیں گے تو اس میں نادرا نے کوئی سوفوئر ڈویلپ کیا ہے کہ ناس ہے نادرا نے کمپلیٹ ٹیکنیکل سپورٹ دیا ہے ان ٹرمز آف انسٹالیشن آف ہارڈویر جو سوفوئر ہے وہ ایک ٹو کوانکرنس ایک بڑی اچھی کانپنی ہے جس کا کوٹ مینجمنٹ کا دنیا میں اس طرح کے سوفوئر چل رہے ہیں اس سوفوئر کو کسٹمائز کیا ہے قارب ٹویلپ کی نیٹس کے مطابق اور نادرا نے اس میں کمپلیٹ ٹیپلائیمنٹ آف دا سوفوئر اور دا ہارڈویر سب کچھ ٹیکنیکل ٹیم کی سپیم کورٹ پاکستان کی تو اس میں نادرا کے کتنے ایکسپنسز آئیں گے یہ ایکسپنسز تو ڈیفینلی جو وہ بیئر کریں گے ہم جب ہمیں بیسکلی بیدا سپریم کورٹ آف پاکستان بیٹس ناوڈ بیگ پروجیکٹ ان ٹرمز آف یہ صرف ڈونو رجسپریز ہوگا یہ میکسیم بھی تیس پن تیسلاد روپے کا پروجیکٹ ہوگا جب باقی رجسٹریز آئیں گی تو تھوڑا سا بڑھ کے دو ڈھائی کروڑ تک یہ پروجیکٹ جائے گا جب کورا پروجیکٹ ہوگا لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو شاید جو ٹریولنگ کورٹ ہی ہے اگر کچھ کیسیز بھی سا کے گریب کیسیز بھی حل ہو جاتی ہیں بائی یوزنگ گائی تو ٹریولنگ کورٹ ہی بکلا کی اس سے زیادہ ہے جو ٹریکلی سائلی ان کو پڑھتی تھی اسے ہی ہے کہ سپریم کورٹ کیوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ ازارہ ہے تو اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے کیا سپریم کورٹ کی طرف سے اوپن بیڈنگ کی آفر ہوئی تھی جس میں نادرہ نے پانٹسپیٹ کیا یا بغیر بیڈنگ کے اب یہ کامشنگ ہو گئے ہیں نادرہ بھی چونکہ گورنمنٹ کی انٹیٹی ہے تو ایکچولی تو اگر سپریم کورٹ چاہے تو افکورس نادرہ کو بہت سے پروجیکٹ گورنمنٹ آف پاکستان بھی ڈریکلی دیتی ہے لیکن اس پروجیکٹ کے لیے مختلف کامپنیوں نے اپنی دیمونسٹریشن دی تھی نادرہ کا سلوشن آئی بیلیف سب سے بہتر لگا تو اس کی بیس کے اوپر یہ دیمونسٹریشن دی گئی تھی یا بیڈنگ ہوئی تھی پرکا تھا ایڈورٹائز ہوئی تھی یہ پروجیکٹ چونکہ ابھی یہ بہت چھوٹے سکیل پہ ہے بیٹوین دو تو اس والی چیز کو تو ڈریکٹ صرف دیمونسٹریشن کی حد تک لیا گیا ہے لیکن جس وقت یہ باقی ریجسٹریز میں آئے گا تو آئی بیلیف کہ کوئی ٹینڈر یا ایوارڈ کا پورا پروسیجر کیا جائے گا ٹینڈر یا ایوارڈ کیا جائے گا سپریم کورڈ کی طرف سے آپ نے سنا نادرہ کے سینئر آفیسر کو کہ تقریباً پیچس لاکھ روپے کا یہ پروجیکٹ ہے جس کی بیڈنگ نہیں ہوئی اور سپریم کورڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ چند چند لاکھ روپے کی کرپشن کے کیسل بھی آتے ہیں اور صرف اس لئے کہ وہ کبانین اور دابتوں کو فالو نہیں کیا جاتا بیڈنگ نہیں ہوتی اور نیپ کے کیسل بھی ہوتے ہیں اپیلیں ہوتی ہیں جو سپریم کورڈ میں ہوتی ہیں تو ہوپفولی معاہدہ باقیدہ کیا جائے گا اور اس میں کیونکہ اخراجات آ رہے ہیں اور یہ ایسے اخراجات ہیں جن کا بجٹ میں کوئی تصور نہیں ہوتا یہ اچانک کہ کسی کو ایک اچھا ایڈیا آگیا چیل جسٹس آپ کو یا کسی کو تو انہیں دوسرے داروں کو بلان معاہدہ بھی ہے جو ابھی لاو نسی میں پڑا ہے ابھی فائنل نہیں ہوا چلے پروجیکٹ پیلیشن ہو گیا ہے معاہدہ باب میں ہوتا رہے گا کیونکہ یہ پھر تو بڑا ادارہ ہے سپریم کورڈ اور ایک اچھی بات اس پورے منصوبے کی یہ ہے کہ جو سائلین ہیں جو بڑے بڑے مکلا ہیں جو جہاز کے ٹکٹ خریدتے تھے وہ بھی سائلین کے خرچے پر یہاں پہ ہوتلوں میں آرکے ٹھائرتے تھے وہ ہوتلوں کے خرچے بھی اور تقریباً بیس سے پچیس لاکھ روپیہ جو ہے سائلین کا اس نے بچت ہو لی اور ہوپفولی جو مکلا عزرات ہیں وہ سائلین کو بھی کچھ کنسیشن دے گے اتنی بڑی سہولت کے بعد اور یہ ایکچولی جو عام لوگ ہیں ان کو اس کا فائدہ ہوگا نہ کہ مکلا کو اس کا فائدہ ہوگا ایک بہت بڑی سہولت ہے اور اس کو جیسے کہ آپ نے سنا ناظرہ کی افسر نے بتایا ہے کہ دوسرے بڑے شہروں میں بھی کھلایا جائے گا اور پھر یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ یہ سہولت پھر سب لوگوں کو ملے گی بشمول حسین اکالی کے اور بشمول ثابت فوجی اکنان جنرل مشرف کے ایم جے ٹی وی مطیورہ جان سے فی الحال اتنا ہی پلیز ایم جے ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے اجازت دیجئے یوٹیوب چینل ایم جے ٹی وی کو سبسکرائب کریں ایم جے ٹی وی